مطلوب ناصر صاحب ہم یہاں پر ایک سوال لے کر آئیں کہ پیار کیا ہوتا ہے تو میرے خیال سے آپ اسے زیادہ اچھی طرح سے بریف کر سکتے ہیں بتائیے گا پیار محبت جس کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے وہ مارز وجود میں آئی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کا پیار جس کی وجہ سے ساری دنیا اور یہ امت جو ہے یہ بنائی گئی ہے اور باقی جتنا بھی اتنا وسی لفظ ہے کہ جتنا بھی اس پر بولا جائے کام ہے میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچے اچھا ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک پیار کی نا ایک لیمٹ بن چکی ہے یقیناً آپ بھی سے سمجھتے ہوں گے تو اس حوالے سے کیا گئیں گے پیار لیمٹیڈ نہیں ہے یہ میں نے جیسے پہلے ایک مزارش کیا ہے کہ اتنا وسی لفظ ہے کہ جتنے بھی لفظ بولے جائیں کم ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک لڑکا کو لڑکی سے پیار ہوگا تو بس وہ پیار ہے وہ یہ ان کی ذہن میں نہیں ہے کہ ایک ماں باپ سے بھی پیار ہو سکتا ہے بہن بائیوں سے دوست سے بھی ہو سکتا ہے میرا حیال ہے کہ یہ پیار نہیں ہے یہ بغاوت ہے صحیح اور اگر آپ اجازت نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بے راہ روی ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو پیدا کرتا ہے پالتا ہے پرورش کرتا ہے آپ اس سے بغاوت کر کے آپ کسی ایک میں نام نہیں لینے چاہوں گا مجھے اس سے پیار ہو گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس معاشرے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہیں کس چیز کے آپ پیار کا دعا کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیس پچیس سال آپ رہے آپ ان سے آپ کو پیار نہیں ہوا اور جس کے ساتھ آپ نے چند ساتھیں گزاری ہیں جس کی چکا چوند روشنیوں میں آپ آئے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پیار ہے یہ پیار نہیں ہے یہ فریب ہے اور یہی معاشرتی بگاڑ ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ تینکیو جی آپ کے دوست کو دوست سے بھی پیار ہو سکتا ہے